موسیقی 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 قبول اور قبول کے دو معنی ہے ایک معنی قبول کا وہی ہے کہ کون شے مستجمی لجمیل ارکان و شرائط کون شے مستجمی لجمیل شرائط والارکان شے سے مراد آپ عمل مراد لے کون شے کسی عمل کا اپنے تمام شرائط اور ارکان کو یہ ہے کہ جامع ہونا شرائط جو اس کی صحت کے لیے اور اسی طرح اللہ کا ارکان جو اس کی صحت کے لیے ضروری ہے ارکان اور شرائط کے ساتھ جس عمل کو بجا لائے جائے ایک معنی یہ ہے یہ قبولیت کا معنی بمعنی صحت کے ہے کون شے مستجمی لجمیل ارکان و شرائط ہے آپ اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیں یہ قبول بمعنی اصابت کے ہے یہ قبول بمعنی اصابت کے ہے درست ہونا اور صحیح ہونا دوسرا قبول کا معنی ہے کون شے واقعا فی حیض مرضات اللہ سبحانہ و تعالی یہ حیض آپ اس میں نہ پڑیں اس کو حیض ہے کون شے واقعا فی حیض مرضات اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کی رضا کے مقام رضا کے اندر کسی عمل کا ادا ہونا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اس پر مرتب ہو جائے یہ دوسرا معنی ہے یہ قبولیت کا دوسرا معنی عرفی طور پر یہ قبول اجابت ہے خلاصا یہ نکلا کہ پہلے والا قبول وہ بمعنی صحت کے قبولِ اصابت اور دوسرا جو قبول ہے وہ قبول بمعنی اجابت کے ہیں کہ جس پر اللہ اس کو قبول کرے سمیع اللہ لمن حمیدہ یعنی عجاب اللہ لمن حمیدہ اللہ نے قبول کر لیا اس کی بات کو جس نے اللہ کی تعریف کر دی اب مسئلہ ہے اگر قبول بمعنی صحت کے پہلے والا یعنی قبولِ اصابت اس کو بعض حضرات نے حقیقی معنی کر رہ دیئے جیسے اللہ میں شبیر امد عثمانی رحمت اللہ علیہ اور دوسرا جو معنی قبولِ اجابت کون الشیع واقعا فی حیز مرضات اللہ سبحانہ و تعالی یہ دوسرا معنی قبولِ اجابت کے ہیں یہ حافظ ابن حجر کے ہاں دوسرا معنی حقیقی ہے پہلے معنی مجازی ہے اور حضرت اکدس اللہ میں شبیر امد عثمانی رحمت اللہ علیہ دیگر حضرات کے ہاں پہلے والا معنی حقیقی ہے دوسرا معنی اجازی مجازی معنی ہے آپ کو بات سمجھوئے آگئے اب خیال کر لینا محدث کا مقصد اس کتاب التحارت کے اندر کتاب التحارت میں وہ تحارت کی شرطیت کو بیان کر رہا ہے کہ صحت سلات کے لیے تحارت شرط ہے صحت سلات کے لیے تحارت شرط ہے اگر قبولیت کا پہلے معنی مراد لیا جائے تو پھر مصنف کا مدنہ حاصل ہو جائے گا اس لیے کہ قبولیت بمانے پہلے والا معنی قونشے مستجمی لجمیل ارکان و شرائطیں اور اس کا معنی میں نے آپ سے حضرت کیا قبول اصابت وہ اور صحت ایک ہی چیز ہے اب مطلب ہوگا بابو ماجا لا تصیب ہو لا تصیب ہو لا تصیب ہو صلات بغیر تحور یہ صحت کے مترادف ہیں کہ کوئی نماز بھی درست نہیں ہے بغیر تحارت کے یہ بلکل ٹھیک ہے اور اگر اس کو معنی حقیقی قرار دیا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ حقیقت کے لیے کسی کرینے کی ضرورت نہیں ہے علل اطلاق یعنی لفظ کا جب اطلاق کیا جاتا ہے معنی مجازی اور معنی حقیقی میں سے حقیقت متوادر الالفہم اور براہ راست حقیقی مراد لیا جاتا ہے بشرتی کہ کوئی کرینے سارفہ نہ ہو اور مجبور کرنے والا کرینے کی انسان کو حقیقت سے پھیر کر کے مجاز کی طرف لے جائے اس قسم کا کرینے جب تک نہ ہو تو معنی حقیقی مراد لیا جاتا ہے آپ کو بات سمی میں آگئی اگر معنی اول قبولِ اصابت اور قبولِ صحت قبول بمعنی صحت مراد لیا جائے تو لا تسعو صلاتم بغیر طہورین یہی مصنف کا مقصد ہے یہی ترجمت الباب ہے یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کو بات سمی میں آگئی اور اگر خدا نہ خوشتا قبولیت کا دوسرا معنی حقیقی قرار دیا جائے کونسا قبول بمعنی اجابت قبول بمعنی اجابت کون اسے واقعا فی حیز مرزات اللہ سبحانہ و تعالی اگر اس معنی کو حقیقی قرار دیا جائے تو اب معنی ہوگا لا تقبلو صلاتم بغیر طہورین لا تجابو صلاتم بغیر طہورین بغیر طہارت کے نماز اس پر عجر و سواب مرتب نہیں ہوگا لا يترتبو علیہ السواب الاجر و سواب اللہ کی خوشنودی اس پر مرتب نہیں ہوگی لیکن نماز صحیح ہوگی حالانکہ مسئلہ بالکل غلط ہے اگر دوسرے معنی کو حقیقی قرار دیا جائے قبول بمعنی اجابت کی قبولیت کے اور جس پر اللہ کی رضا اور خوشنودی مرتب تو اب معنی ہوگا کہ بغیر طہارت کی جو نماز ادا کی جاتی ہے اس پر اللہ کی رضا اور خوشنودی تو مرتب نہیں ہوگی لیکن نماز پھر بھی صحیح تو ہوگا یہ مسئلہ بالکل غلط ہے اب آپ کو بات سمیہ آگی اگر دوسرے معنی کو حقیقی قرار دیا جائے تو اس پر جب اشکال ہے تو جواب سمجھ رہے جواب یہ ہے کہ دوسرے معنی کو حقیقی قرار دیا جائے گا تو اب ہم مجبور ہوں گے ہم کہیں گے معنی حقیقی یہاں مراد نہیں ہے پہلے والے کو جب مجازی قرار دیا جائے گا جیسے حفظ بن حجر کی تو ہم معنی مجازی مراد لیں گے اب حقیقت کو چھوڑیں گے اب ہم قرائن سارفہ بیان کریں گے یعنی القرائن القرائن التي تصرفنا ان ارادت المعنی الحقیقی معنی حقیقی اجابت سے جو ہمیں پھیر دیتے ہیں معنی مجازی کی طرف اصابت کی طرف وہ قرائن سارفہ کیا ہے اب معنی مجازی ہم مراد لیں گے معنی اللہ کا بھلا کرے صحت والا معنی مراد لیں گے جبکہ دوسرے کو حقیقی قرار دیا جائے تو قرائن سارفہ ایک تو قرآن پاک ہے تحارت کو شرط قرار دیا گیا صحت سلات کے لئے دوسرا قرین ہمارے پاس وہ حدیث رسول ہے مفتاح السلات التحور چابی نماز کی وہ تحور تحارت ہے چابی اسے تعلق کھولیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کمرے کے اندر داخل ہوں گے نماز کو تشبیح دی گئے کسی کمرے کے ساتھ اب معنی یہ ہوگا کہ جب تحارت ہوگی تو تر تحارت کے ذریعے سے پھر آپ اندر داخل ہو سکتے ورنہ داخل نہیں دوسری یہ ہے کہ حدیث ہمارے پاس کرینہ ہے تیسرا کرینہ ہمارے پاس اجمائی امت ہے یعنی یہ قرائنِ صارفة ہے جو معنی حقیقی سے ہمیں پھیر کر کے معنی مجازی کی طرف یہ اس وقت جبکہ معنی ثانی کو حقیقی قرار دیا جائے جیسے کہ حافظ ابن حجر کا مذہب آپ کو مسئلہ سبھی آگیا ایک مسئلہ یہ ہوگا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں دوسرا یہ ہے کہ قبولیت تحارات کے اندر اور عبادات کے اندر قبولیت یہ ایک الگ کا ادارز کروں قبولیت تحارات اور عبادات کے اندر وہ ہے یہ صحت کے معنی میں قبولیت تحارات اور عبادات کے اندر ظاہر ہے کہ یہ تحارت کی بحث چل رہی ہے یہاں قبولیت صحت کے معنی میں ہے بات ہی ختم ہوگئے تیسرا جواب آپ یہ سمجھیں کہ نہ ہم یہاں پر معنی اول مراد لیتے ہیں نہ معنی ثانی مراد لیتے ہیں کہ حافظ ابن حجر کا اور ہمارے بزروں کا آپس میں جھگڑا ہو وہ معنی مراد نہیں لیتے ہیں ہم تیسرا معنی مراد لیتے ہیں یہاں قبولیت کا معنی یہ ہے لا يترتبو علیہ الغرض المطلوبو جب تحارت نہیں ہوگی نا تحارت نہیں ہوگی تو غرض مطلوب جو آپ کا مطلوبہ مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا اس مقصد کے دو فرد ہیں ایک یہ کہ نماز کا صحیح ہونا اور دوسرا یہ کہ نماز پر اللہ کی خوشنودی کا مرتب ہونا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ نفی الاعمی یسترزم نفی الاخصے جب اعم کی نفی ہوگی حیوان کی نفی ہوگی تو نہ ناتک رہے گا نہ ساہل رہے گا کوئی بھی نہیں رہے گا یہاں تیسرا معنی ہے کہ لا یترتبو علیہا الغرض المطلوب جو بغیر طہارت کے جو نماز ادا کی جائے گی اس پر غرض مطلوب حاصل نہیں ہوگا مرتب نہیں ہوگا غرض مطلوب کے دو فرد ہیں میں نے ارز کیا ایک یہ ہے کہ نماز کا صحیح ہونا دوسرا یہ ہے کہ اس نماز پر اللہ کی خوشنودی کا مرتب ہونا اللہ کی بندوں کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا یہ ہو گئے تین صورتیں جو میں نے آپ سے ارز کر دیا چوتی بات آپ سمجھیں وہ یہ ہے کہ قبولیت معنی حقیقی بھی نہیں معنی مجازی بھی نہیں بلکہ قبول لفظ مشترک ہے اس کے کئی معنی ہیں قبولیت بمعنی صحت کے بھی ہے قبولیت بمعنی اجابت کے بھی ہے اور قبولیت کے دونوں معنی جمع ہو جائیں یہ بھی ہے تین صورتیں ہیں تین صورتیں اب لفظ مشترک ہے تین صورتیں اس طرح کہ آپ نے وضو بنایا وضو بنایا وضو بنانے کے بعد بہترین طریقے سے خشو اور خضو کے ساتھ نماز آپ نے ادا کر لی مسجد بھی غصب کی نہیں ہے مسجد بھی صحیح ہے آپ حرام خور بھی نہیں ہے آپ کے کپڑے بھی ٹھیک ہیں خشو خضو کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے یہ نماز فقہا کیا صحیح بھی ہے اور اس نماز پر اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی یہ اجتماعی مادہ ہے یہ کیا ہے یہ اجتماعی مادہ ہے یعنی قبولیت کے دون معنوں میں امم خصوص موجین کی نسبت ہے یہ اجتماعی مادہ ہوگیا انفرادی مادہ آپ نے وضو صحیح بنایا وضو صحیح بنا کر کہ آپ نے نماز تو پڑھی لیکن دردست و تسبیح دردلے گاہ اخر ان چنی تسبیحوں کے عدارت اثر نماز تو آپ پڑھ رہے قبلہ کی طرف آپ کا رخ ہے لیکن آپ کا خشو خضو نہیں ہے خشو خضو نہیں ہے یہ نماز فو کہاں کہاں صحیح ہو گئے لیکن واجب الاعادہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ صحیح ہو گئے لیکن اس پر عجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا اس لئے کہ نماز کس لئے قائم کی جاتی ہے وَعَقِمِ سَلَاطَ لِذِكْرِ نماز کائم کی جاتی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لئے یہاں تو نماز تو آپ پڑھ رہے لیکن اللہ کو آپ یاد کیا کر رہے وہ تو امام صاحب کر رہا ہے وہ امام آگے ہے اور آپ نے چار رکعت کے اندر اپنے چاروں دکانوں کا حساب لگایا چار رکعت کے اندر آپ کے چار دکانیں تھی چاروں کا حساب اپنے لگایا فقہا کہاں یہ نماز صحیح ہو گئی یہ نماز اس کا عیادہ نہیں کریں گے لیکن اس پر عجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا آپ کو مسئلہ سمیائے نہیں یہ ایک انفرادی مادہ ہے یہ افتراکی مادہ ہے ایک اور افتراکی مادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آگے نماز پڑھئے آپ نے پورا خشو خضو کے ساتھ پڑھ لیا روئے بھی نماز میں خشو خضو بھی کر لیا نماز پوری کر لی نماز کے بعد پتہ چل گیا کہ آپ کا وضو ہی نہیں تھا آپ کے اس رونے پر اس خشو خضو پر ثواب تو ملے گا لیکن نماز صحیح نہیں ہوگی بلکہ فقی آپ کو کہے گا اس نماز کا اعادہ کرو فقی آپ کو کہے گا اس نماز کا اعادہ کرو خلاص یہ نکلا کہ ان القبول مشترکتن ان مشترکن بین المانیین اجتماعی مادہ تیسرہ لے لیں قبول مشترک ہے بین المانیین ان معنوں کے درمیان میں اور مشترک کا قانون کیا ہے مشترک کا قانون یہ ہے کہ لا یعمل بالمشترک حتی یترجہ احد معانیہ مشترک پر عمل نہیں کر سکتے لا یعمل بالمشترک اصول فقہ میں جیساں پڑھتے ہیں مشترک پر عمل نہیں ہوتا حتی یترجہ احد معانیہ یعنی تک کہ کسی معنیہ کو ترجیح ہو جائے یعنی ترجیح صحت کو ہم دیں گے یعنی مشترک پر عمل نہیں ہوتا مشترک کو معول بنا کر کے پھر عمل کرتے ہیں مشترک پر کوئی عمل نہیں ہوتا اپنے مشترک پڑھائے اصول فقہ میں مشترک کو معول بناتے ہیں اب جبکہ قبول ان دونوں معنوں میں مشترک ہے قبول بمانے صحت اور قبول بمانے اجابت اصابت اور اجابت تو ہم اصابت والا معنہ مراد لیں گے اور اس کو ترجیح دیں گے اجابت والے معنہ کو متروق ترق قرار دیں گے کیوں؟ قرائن ہمارے پاس قرائن ہے وہی سلاسہ ہے قرآن پاک بھی ہے حدیث رسول بھی ہے اور اجمع امت بھی ہے کس کو سمجھ میں آگیا ہے؟ یہ چار باتیں ہوگی آسان نہیں ہے خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا عشق دے گلی دے بچ کوئی کوئی لگ دیا میں علم رسول خان کی زبان آپ کو نہیں بتا رہا میں نالائک ہوں اور وہ زبان آپ کو بتا بھی نہیں سکتا علم رسول خان کا کہنا یہ ہے کہ جو مصنف کو کہنا تھا وہ کہنا سکے جو کہ دیا وہ کہنا نہیں چاہیے تھا بولو جو مصنف کو کہنا تھا وہ کہنا سکے اور جو کہ دیا ہے وہ کہنا نہیں چاہیے تھا دوسرا یہ ہے جو مقصد کی بات ہے وہ کہنے سکے جو کہہ دی ہے وہ بے مقصد بات ہے سمجھری میں ہی نہیں ہے وہ ہے اس جگہ پر جب آپ نے کتاب التحارت باب قائم کی ہے تو متبادر الالفہم جب حدیث نکل کر رہے ہیں لا تقبلو صلاة و مغیر ترجمت الباب بھی یہی ہے مقصد آپ کا شرطیت التحارت لسلات ہے اس کے لئے لا تقبلو آپ کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے لئے لا تقبلو نہیں اس کے لئے لا تصفو اب تعویل کر کے ہم لا تقبلو کو لا تصفو میں لے لیں گے جب آپ ناک کو یہاں سے پکڑ سکتے ہیں بولو ناک کو ادھر سے پکڑ سکتے ہیں تو ادھر سے گھومانے کے ہاتھ ضرورت کے ادھر سے پکڑ کر کے دکھا تو دو آپ کو انار جب سبزی منڈی سے مل سکتا تو کندھاری انار کے لئے کندھار جانے کی ضرورت کے وہی کندھاری انار آپ کو یہاں ملتا تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مصنف اس وجہ سے میں نے آپ سے ارز کر دیا کہ محدثین وہ استبات المسالتیں من الحدیث بدلالت المتابقیہ دلالت المتابقیہ سے تو کر سکتے تضمن اور انتظام ان چیزوں کو وہ جانتے بھی نہیں سمجھے حضرت کی مجبوری یہ تھی اللہ کے بندوں کچھ پڑھنا پڑھنا نہیں پڑھنا بہت مشکل جگہ ہے مرساہ مشکل جگہ ہے چار جوابیں میں نے آپ سے ارز کر دیا آپ کو بات سمیمی آگئی باقی مسئلہ فاقید تہورین پانچ اقوال اختلافات وہ کل آپ کے سامنے گزرے ہیں اس کے بعد دوسرا جملہ ہے لا تقبل صدقت بغیر تہورین ترجمت الباب کا مقصد اشکالات سب میں نے آپ سے ارز کر دیا دوسرا جملہ ہے ولا صدقت من غلول مال غلول سے مال حرام سے صدقہ بھی صحیح نہیں ہے لا تصیح صلات بغیر تہورین ولا تصیح صدقت من غلول ولا تصیح صدقت من غلول اور قبول نہیں ہے صحیح نہیں ہے مال حرام سے صدقہ کرنا مولانا اصل میں غلول کہتے ہیں مال غنیمت وہ تقسیم سے پہلے مجاہدی میں سے کوئی خیانت کرے چوری کرے جیسے کہ بدبختوں نے محمد رسول اللہ پر الزام لگایا کہ محمد رسول اللہ نے کمبل چوری کی ہے مال غنیمت میں تقسیم میں آپ سے ارز کر چکا ہوں نبی کی تین حصے ہوتے تھے ایک حصہ نبی کا ہوتا تھا صفی جو ابو دعود میں جلد ثانی میں آپ پڑھیں گے صفی مَا يَسْتَفِيهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ کہ نبی خود چن لیتا تھا کوئی حصہ اپنے لئے دوسرا حصہ نبی اور آلِ نبی کے لئے خمس کا ہوتا تھا وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِنتُم مِّنْ شَئِن فَأَنَّ لِلَّهِ تیسرا حصہ نبی کے لئے ہوتا تھا عام مجاہدین کو جتنے حصہ مل جائے ووڑ سبار کو دو حصہ اور پیدل کو ایک حصہ تو نبی کو یہ تیسرا حصہ بھی ملتا تھا نبی کے لئے جہاد کے موقع پر یہ تین حصے ہوتے تھے چنانچہ یہ ہوا کہ کمبل کوئی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا منافقین نے کہا کہ نبی نے کمبل چورائی یہ کمبل نبی نے چوری کی سمجھ ریمی ہے کی نہیں ہے تو اس پر قرآن نے غلول کا لفظ استعمال کیا کہ مال غنیمت میں قبل تقسیم تقسیم سے پہلے کوئی اگر چوری کر لیتا ہے تو وہ غلول ہوتا ہے وَمَنْ يَغْلُلْ مَا كَانَ لِنَبِيٍ مَا كَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَغُلَّ نبی کو روان نہیں ہے نبی کے شان کے لائق نہیں ہے کہ اَنْ يَغُلَّ وَمَالِ غنیمت میں خیانت کرے وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمِي الْخِيامَتِ جو خیانت کرے گا خیانت والی چیز کو قیامت کے دن لے کر کہ میرے بارگاہ میں آ جائے گا کسی کے کندے پر اونٹ ہوگا کسی پر کیا ہوگا وہ لے کر کے آئے گا اور آگے فرمائے اَفَمَنِتْتَبَعَ رِزْوَانَ اللَّهِ یعنی اَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ تم بتاؤں کیا رات اور دن یہ برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے اَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ مَنِتْتَبَعَ رِزْوَانَهُ رِزْوَانَ اللَّهِ جو اللہ کی رضا مندی کی در پہ ہو اور اللہ کی رضا مندی کا پیاسہ ہو جیسے کہ نبی کیا کممبہ ابی سخط من اللہ ہے یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو تلاش کر رہا ہوں یہ تو کوئی منافق کافر اور مشرق یہ کام کرے نبی یہ کام نہیں کرے گا مَنْبَعَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ یہ کافر ہے تو مَنِتْتَبَعَ رِزْوَانَ اللَّهِ وہ نبی ہے تو مَنِتْتَبَعَ رِزْوَانَ اللَّهِ کا مَنْبَعَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ کی طرح عمل نہیں کر سکتا تو مالِ غنیمت میں خیانت کو کیا کہتے ہیں مالِ غنیمت میں خیانت کو کہتے ہیں غلول اب سمجھنا یہ ایک رومال ہے مال غنیمت اب تک تقسیم نہیں ہوا اس میں چادریں بھی ہیں روح مال بھی ہیں اس روح مال میں آپ میں سے پانچ سو چھ سو میں سے ہر ایک کا حق ہے اس میں لیکن لاعلتہ یہ میرا بھی حق ہے خوب سمجھنا میرا بھی اس میں حق ہے میں اس کو چوری کرتا ہوں جبکہ میرا حق اس میں ہے احتمال ہے کہ یہ میرے حصے میں آجائے تقسیم کے بعد احتمال ہے کہ میرے حصے میں آجائے لیکن تقسیم سے پہلے پہلے میں اس کو چوری کرتا ہوں جبکہ اس میں میرے حق کا احتمال ہے میں اس کو چوری کر کے صدقہ کرتا ہوں جس میں میرا حق ہے وہ اللہ آپ کا بلا کرے تب بھی صدقہ نہیں ہوگا تو جب اس چیز میں آپ کا کچھ حق بنتا ہے اس کا صدقہ ناجائز اور حرام ہے تو پھر مال حرام کو صدقہ کرنا بطری قبلہ ہی حرام ہوگا کس کو سمجھ میں آگیا کچھ بلا پڑ گیا اب غلول کا اصل وضع جو ہو چکا تھا وہ مال غنیمت میں خیانت کرنا قبلہ تقسیم لیکن بعد میں اس لفظ میں توسع ہو گیا اب اس کا اطلاق ہر مال حرام پر ہوتا ہے اس لئے ترجمہ میں نے کر دیا وَلَا صَدَقَةٌ مِّن غُلُولٍ مِّن مَالٍ حَرَامٍ مِّن مَالِ حَرَامٍ مِّن مَالِ حَرَامٍ سے صدقہ درست نہیں جبکہ اس کا اصل وضع ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا قبلہ تقسیم تقسیم سے پہلے اب اس میں توسع ہو گیا اب یہ مال حرام پر بھی اس کا اطلاق کیا جانے لگا اللہ کے بندوں کچھ مالا پڑھا نہیں پڑھا یہ مسئلہ ہو گیا تیسرہ ایک مسئلہ فکھی ہے آپ نے ہدایے میں پڑھا ہوگا مَنِجْتَ مَا عِنْدَهُ مَالٌ خَبِيثٌ فَسَبِيلُوا اَتَّصَدُّقُوا جس کے پاس حرام مال جمع ہو جائے تو اس سے نکلنے کا راستہ یہی ہے فَسَبِيلُ الْخُرُجِ فَسَبِيلُوا فَسَبِيلُ الْخُرُجِ مِنْهُ اس حرام سے نکلنے کا راستہ یہ ہے اتصدق اس کو صدقہ کرے پاکھانے کا کیا صدقہ ہوگا اور ٹٹی کا کیا صدقہ ہوگا اور خنزیر کا کیا صدقہ ہوگا اور کتے کا کیا صدقہ ہوگا مال حرام بھی اسی طرح سود کے پیسے کا کیا صدقہ ہوگا آپ کو مسئلہ سمی آگیا لیکن پھر بھی ہدایے والا کہتا ہے اگر خبیص اور حرام مال کسی کے پاس ہے اس حرام سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے فَسَبِيلُهُ الْتَصَدُّقُ کہ سبیلُ الْخُرُجِ مِنْهُ اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتصدقہ صدقہ کرے لہذا قد وقعت المنافات بین حدیث رسول اللہ و بین الحدایت دونوں میں آپس میں منافات ہے جواب یہ ہے کہ کوئی منافات نہیں تیرے دماغ میں منافات ہے تیری سوچ کے اندر جوئے منافات ہے کوئی منافات نہیں ہے خیال کر لینا یہ مال حرام میرے پاس ایک لاکھ روپے جمع ہے اور محتمی کے پاس ہوتا ہی بھی مال حرام سمجھ ریمیاں کی نہیں بس خدات اللہ آپ حضرات کی جوتیوں سے کسی کو معاف فرمائیں ورنہ کوئی انڈا چور کوئی مرغا چور اس دنیا میں سب چوری چور محتمی میں مخالفت کرتا رہا لیکن اس مصیبت کے اندر میں خود بھی پھنس گیا سمجھ ریمیاں کی نہیں میں ایک مدرس آدمی تھا لیکن بس اس عذاب کے اندر میں بھی اللہ آپ کا بھالا کریے کہ مال کے اندر داخل ہونا اور مال سے ٹھیک ٹھاک نکلنا یہ صرف دو آدمی نکل گئے ایک مفتی محمود اور دوسرا حسین محمدنی سمجھے ہر ماہ کا لال نکل نہیں سکا پھنس گئے یہ دو بندے جو ہیں مال کے اندر سے نکلے لیکن مال ان کے کپڑوں کو لگا نہیں باقی آپ کے جتنے بھی مولوی آپ نام لے لیں آپ کو مبارک ہو لیکن کوئی انڈا چور کوئی مرغہ چور اس دنیا میں سکھ چوری چور کچھ نہ کچھ کسی پر تانہ باشد چیزوں کے خلق نگوہ یا چیز ہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن یہ دو بندے اللہ پا اللہ آپ کا بھلا کرے دنیا کو انہوں نے لانت بھیجی سمجھے ریمیاں کی نہیں اور ایک یہ کہ آپ اپنی پیر شاہب کی شان میں کتاب لکھ دیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہے آپ لکھ سکتے ہیں کہ میرا پیر سفر میں حضر میں اس کی تحجد چھوٹتی بھی نہیں تھی اور الحمدللہ وہ تحجد کو جانتا بھی نہیں تا کہ کیا ہے تحجد لیکن آپ نے چونکہ ٹٹو آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کی فضائل میں کتاب لکھ رہے ہیں آپ کو کون منع کر سکتا آپ لکھ سکتے ہیں اب بات ذرا سمجھ لینا جواب یہ ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ نفس حرام کا صدقہ نہیں ہے وہ حرام اور ہدایہ نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ جیسے کہ ایک روپے پر دس روپے کا سوا ملتا ہے لاکھ روپے دے کر کے آپ کہتے ہیں کہ دس لاکھ کا سوا مجھے مل جائے یہ ناجائز ہے اس کو کفر تک لوگوں نے لکھا ہے دوسرا یہ ہے کہ نہیں کہ میرے پاس ایک حرام مال آ گیا گندگی میرے کپڑوں کو لگی ہے اے اللہ میں آپ کے حکم کے تحت اس کو کسی کافر غیر مسلم مہتاج کو دیتا ہوں یا مسلمان مہتاج کو میں دیتا ہوں میں اس سے فارغ ذمہ ہوتا ہوں لیکن تیرے حکم کو بجا لاتے ہوئے تو اس امتصال حکم اللہ اللہ کے حکم کو بجا لانے پر کہ اس گند سے اپنے آپ کو نکالو اس امتصال پر آپ کو سوا ملے گا نفس صدقہ کا نہیں ملے گا چونکہ مال حرام ہے کس کو سمجھ میں آگئے اے جی تو ہدایہ جو کہتا ہے اللہ کے مندوں مسئلہ ہو گیا نہیں ہو گیا باقی یہ کہ ایک روپے پر دس روپے کا سوا یا مجاہدین کو ایک روپے پر سات سو روپے کا سوا مل جائے ایک لاکھ پر سات سو لاکھ کا سوا کیا ہے اللہ آپ کا بلا کریئے کہ وہ کروڑوں کا سوا بجائے اس طریقے پر نہیں ہوگا ہاں یہ کہ امتصال حکم اللہ سبحانہ وتعالی میرے رب کا حکم ہے کہ میں اسے فارغ ہو جاؤں اب اس میں مال حرام کو جب آپ اس سے فارغ البال فارغ الزمہ ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ کر دو سامنے والا اگر کافر ہیں محتاج ہیں آپ اس کو دے دیں اور اس کو چاہیں آپ بتائیں سود کے ہیں یا نہ بتائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا بتا بھی دیں نہ بتا دیں لیکن اگر کسی محتاج مسلمان کو جب آپ دے رہے ہیں محتاج مسلمان کو دے رہے ہیں تو وہ جتنا بھی بھوکا ہو لیکن غیرت اسلامیہ کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اس کو استعمال نہ کرے تو اس وجہ سے مسلمان کو یہ نہ بتاؤں کہ میرے پاس صدقے کے پیسے آگئے ہمارے دوستیں بڑا غجور ہیں کراچی میں محتمی میں ہیں اور بڑا غجور آدمی ہے اور شاباش ہے ان کو میں نہیں ہوں محتمی کی بات کروں کسی دوسرے کے کچھ غیرت مند بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں سیٹھ کو میں نے فون کیا میں نے کہا کہ جی مجھے مدرسے میں ضرورت ہے طلبہ کیلئے کھانے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے کچھ تو صدقہ کرو سیٹھ نے کہا کہ میرے پاس پتہ نہیں دھائی کروڑے تین کروڑے لیکن وہ میرے جو پیسے بینک میں رکھے گئے تھے اس پہ سود لگا تھا یہ سود کے پیسے میرے پاس ہے اگر لینا چاہو تو آؤ تو مولی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ خنزیر کہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی یہ سود کے پیسے لینے کے لئے تو میں چلا گیا تو اس نے پچیس تیس ہزار یا پچاس ہزار کتنا اس نے دے دیا مجھے کہا میرے پاس حلال اس وقت یہی ہے اور وہ دھائی کروڑے تین کروڑے کتنا وہ سود لگے ہوئے میں نے بینک سے لے لیا وہ مولی صاحب جیسے یہاں آ کر کہ بیس ہزار یا پچاس ہزار کتنا اس کو ملے وہ حلال کہ وہ لے کر اپنے مدرسے میں آ گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور موٹم ہمارے پاس پیسے نہیں ہے لیکن ڈھائی کروڑ میرے پاس تین کروڑ پڑے ہوئے حرام کے اور سود کے تو کیا یہ مدرسے میں لگ سکتے ہیں اس نے کہا ہاں طلبہ کی باتروموں میں لگائیں گے بلو بالکل آپ دے دے کیا کریں گے طلبہ کی باتروموں پہ اس کو لگا دیں گے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون سمجھ ریمی ہے کہ نہیں یہ ہے اللہ کے پٹے اور وہ جا کر کہ اس نے پیسے لے لیا سیٹھ سے سیٹھ نے اس مولوی کو فون کیا کہ تو محروم ہو گیا بیس پچیس ہزار یا پچاس ہزار مجھ سے حلال لے گئے اور باعدب وہ کیا بانصیب تو وہ ہیں کہ جو ڈھائی کروڑ تین کروڑ لے گئے اس نے کہا باتروموں میں لگائیں گے تو آپ کی اطلاع کے لیے ارز کر رہا ہوں مال حرام سے شریعت انتفاقی اجازت نہیں دیتا نفع حاصل کرنے کے کل میں بیوی کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں یا طلبہ کے لیے اس سے نفع کی اجازت نہیں بات یہ ہے سمجھے نہیں ہوں کی نہیں یہ حرام خور موت تمیم اس طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے اس نے نکالا اپنے لیے راستہ نکالا کہ ہم طلبہ کی باتروموں میں لگائیں گے اور طلبہ کی باتروم سے سب سے بڑا باتروم اس کا اپنا پیٹھ ہے جو جہنم ہے آپ کو مسئلہ سمیانگی نہیں یہ ہے جندہ پدر ہے اللہ سب کی حفاظت فرما دے مولانا بات واضح سی ہے کہ سود اللہ سے ایک جنگ ہے سمجھیں سود لینا دینا یہ اللہ سے جنگ ہے اور آج تک میں نے نہیں سنا کوئی پتھان ماں کا لال یا کوئی بلوچ اللہ سے جنگ جیت چکا ہے نہیں سنا ہے آپ کے اگر علم میں ہو تو بتا دینا تاریخ نے کبھی آپ کو بتایا ہو کہ کوئی پتھان سود لے کر کے اللہ سے جیت گیا اور یہ ہے کہ کوئی بلوچ یا کوئی پنجابی کوئی سود لے کر کہ وہ جنگ جیت چکا ہو یہ جنگ نواز شریف بھی ہار چکا ہے اور شہباز شریف بھی جنگ ہار چکا ہے اور یہ زرداری بھی ہار چکے ہیں عمران خان بھی ہار چکا ہے آپ کے پاکستان کی صدور اور وزارہ عاظم وزارہ عظمہ یہ سارے کے سارے جنگ ہار چکے ہیں اور توبہ نہیں کریں گے قیامت تک ہاریں گے ہاریں گے ہاریں گے ہاریں گے یہ ملک کبھی سر نہیں اٹھائے گا اللہ سے کشتی لڑنا کوئی آسان نہیں ہے چھتی بات سمجھ لوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے بینک کے اندر پیسے رکھنا نہیں چاہیے کہتے ہیں باہر پیسے کی حفاظت نہیں ہو سکتی جی بی بی کی حفاظت ہو سکتی ہے بیٹی کی حفاظت ہو سکتی ہے سمجھے ریمیاں کین ہیں بے غیرت دنیا کا جھوٹ بولتا سمجھے ریمیاں کین بیٹی کی حفاظت ہو سکتی ہے بی بی کی حفاظت ہو سکتی ہے ماں کی حفاظت ہو سکتی ہے لیکن پیسے کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے میں گجران والا گیا تو ایک بندہ ہے کہیں آٹھ کروڑ کی مسجد بنائے کہیں دس کروڑ کی بنائے کہیں بیس کروڑ کی بنائے گجران والے سے آگے نوشہر بھرکے میں مجھے جانا تھا ختم بخاری کیلئے پرانی بات ہے چھ سات سال پہلی کی بات ہے تو ایک بندہ اہل ایدیس ہے ننگا سر ہے اور وہ غائبانہ طور پر میرا معتقد تھا اور اس نے جہاں مسجد بنائی تھی اس وقت کے لوگ بتا رہے تھے آٹھ نو کروڑ میں اس نے وہ مسجد بنائی میں نے مسجد خود دیکھی اور ٹاؤن میں کئی کئی مسجدیں انہوں نے بنائی ہے ہے اہل ایدیس ہے تو اس نے یہ کہ میرے کھانے کی دوپیر کی دعوت آگے تھی تو اس نے چائن پارٹی وغیرے ہماری البسکٹ وغیرے کا انتظام کیا ہم گئے اس نے عجیب بات کی کہنے لے کہ مولانا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا کروڑوں کا کاربار نہیں ہے میرا عربوں کا کاربار ہے عربوں روپے کا اور میں نے جیسے آنکھیں کھولی پیسے کے اندر سونا چاندی کے اندر میرے آنکھیں کھل گئی ہیں بچپن سے لے کر اس وقت میں بوڑا ہو رہا ہوں پیسہ میرے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے سونا چاندی اور کہا کہ میں قسم اٹھا کے طلاق کی کہتا ہوں آج تک ایک روپے میرا بینک میں نہیں ہے کہتے ہیں یہ سب کچھ تمہارے مولویوں نے جو بینکوں کے لئے ہیلے نکالے ہیں شاہ سے بڑھ کر کہ شاہ کی وفادار حرام خور بینک کے بینکوں کے حرام خور ان کے انلاب کا بلا کرے اہلِ بنوک یعنی البنوک الاسلامیہ یعنی البلوک الہرامیہ والکلابیہ سمجھے رہی نہیں ہے کہ نہیں البنوک الاسلامیہ نہیں ہوتا البنوک الہرامیہ ہوتا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کے بڑے بڑے مولویوں کو کہا کہ تمہارے پاس صدقے کے کروڑ آتے ہیں یا پچاس لاک تو تم پھول جاتے ہوئے ہم نے تو جب سے آنکھیں کھولیے سونا اور چاندی میں ہم نے آنکھیں کھولیے ہم نے کوئی دھوپ دیکھا ہی نہیں ہے ہم تو ائر کنڈیشنوں میں پھلے بڑھے میرا کاربار ہے کروڑوں کا اور عربوں کا میں قسم کھا کے کہتا ہوں بغیر بینک کے میرا کام ہوتا دیتا بھی کیش ہوں لیتا بھی کیش ہوں کسی بینک سے کسی کی چیک بھی نہیں لیتا آپ کو بہت سمجھا گی تو دلے نہ خوادرہ بہان بسیار لیکن تاہم اگر آپ نے رکھا ہے بینک جیسے کی کرنٹ اکاونٹ میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے رکھا ہے اور آپ کی پیسے پر سود لگا ہے اگر آپ نے رکھا ہے اور آپ کی پیسے پر سود لگا ہے تو اس سود کو بینک میں نہ چھوڑیں اس سود کو ضرور لے لے اور لے کر کے اس کو محتاج مسلمانوں کو دے دیں یہ اندرون سندھ کے اندر آپ جائیں گے آپ کا کلیجہ باہر آئے گا آپ بلوچستان کی غربت کو دیکھیں گے سینکڑوں میل آپ گاڑی دوڑائیں گے سہراؤں میں جنگلوں میں لیکن بخدا لوگوں کی صرف ہڈیاں ہیں ایسے ایسے خوبصورت خوبصورت لوگ آپ سمجھیں گے ان کی ہڈیاں ہیں اور ان کی ہڈیاں پر گوشت بھی آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گا دبلے پتلے قسم کی بلوچستان کے سابق آپ اپنے ان بھائیوں کو دے دیں اگر آپ نے رکھا ہے پیسے اور اس پر سود لگا اس کو چھوڑیں نہیں آپ کے ملوی صاحب سے جو جھگڑا ہے وہ اسی بنیاد پر جھگڑا ہے کہ بینک جو قسطوں پر جو گاڑی دیتا ہے اور گاڑی دے کر کے قسطوں پر کاروبار اور پھر اگر کوئی خریدار وہ بروقت قسط ادا نہ کرے اس پر سود چارج کرتا ہے بینک اب یہ سود کیوں کہتا ہے کہ سود چارج نہ کرے تو لوگ بروقت قسط ادا نہیں کرتے سودی پیسے لے کر کہ بینک خود استعمال نہیں کرتا صدر بھی نہیں وزیراعظم بھی نہیں اور کوئی فواد چودری یا کوئی بھی استعمال نہیں کرتا اس پیسے کوئی ایک سندوق چمع جمع کرتے ہیں اور جب سیلاب آ جاتا ہے یا توفان آ جاتے ہیں یا یہ ہے کہ جب ملک کے اندر تباہیاں آ جاتی ہے تو اس میں پھر یہ تمام پیسے وہی پر لگتا ہے آپ آنکھیں بند کر کے قسم اٹھا سکتے ہیں یہ فراد یہ جھوٹ مولی صاحب نے خود ان کے لئے ایجاد کیا ہے ورنہ یہ پیسے سارے کے سارا یتیم قسم کے یتیموں پر لگتا ہے وہ یتیم میں آپ کو بتا ہوں پرویز مشرف نواز شریف شہواز شریف زرداری اور اللہ آپ کو عمران خان اور یہ سارے کے سارے یہ یتیم حضرات ہیں یہ بیوہ بھی ہیں اور یہ یتیم بھی ہیں بھولو یہ بیوگان بھی ہیں اور یہ اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے یتیم بھی ہیں یہ حال ہے اللہ اسی طرح مفتی محمود جو اس دنیا سے چلا گیا اللہ مغفرت کامل فرمائے وہ مضبوط قسم کا فقی تھا مفتی صاحب نے کہا خدا سے ڈرہ کرو یہ فتوہ نہ دو کہ بینکوں سے زکاة جو ہماری کٹتی ہے شیعہ سے نہیں کٹتے شیعہ دیتا بھی نہیں ہے وہ کہتا کہ میرا پیسہ جو ہے خمس ہے میں خمس اپنے زاکر کو دے دوں گا تاکہ اس کی زکر میں اضافہ ہو جائے تاکہ متع کے لئے وہ مزید اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے زاکر کو دے دوں گا کہ زکر اس کا مضبوط ہو جائے اور وہ متع جس پر ستر ہزار فرشتے غسل کرنے پر ایک کٹرے پر ستر ہزار فرشتے جو ایک مرتب متع کرتا ہے تو حسین کے درجہ کو پہنچتا ہے دو مرتبہ کرتا ہے تو حسن کے تین مرتبہ کرتا ہے تو علی بن عبی طالب چار مرتبہ متع کرتا ہے محمد کے برابر تو پانچمیں مرتبے تو خدا تک تو پہنچے گا جس مذہب کی بنیاد ہے اللہ آپ کا بھلا کریں جس مذہب کی بنیاد ہے من تمت مرت درجت کا درجت الحسین من تمت مرتبہ درجت کا درجت حسن من تمت سلاس مرتبہ درجت کا قدر درجت میرے درجت علی بن عبی طالب من تمت اربع مرتبہ درجت کا درجت محمد اور میں ارز کروں آگے بڑھو نام بھی بڑھا کام بھی بڑھا آگے بڑھو کیوں یہاں پر چار پر اسٹاپ کیا آگے بڑھو سمجھے کہ آپ کا ذاکر خدا بھی بن سکتا ہے وہ نبی بھی بن سکتا ہے سمجھے تو یہ سارے کے سارے خمس جمع کرتے ہیں ان ذاکرین کیلئے تاکہ کھا کر کے متع کے لئے ذکر ان کا مضبوط ہو جائے ان کی بینکوں کے اندر کرون جو رکھے ہوئے ہیں اس پر ہمارے مولوی صاحب کبھی توجہ نہیں کرتے اس پر کبھی بھی ہمارے مولوی توجہ نہیں کرتے سمجھے ریمی ہے کہ نہیں مثلا خدا کا حکم ہے شریح ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اب بھی بتا رہا ہوں یہ سب سے پہلے میں نے ارز کیا تھا کہ شیعوں کے کسی کتاب میں لکھا ہوا کہ سنی کو زکاة دے دو زکاة ادا ہو جائے گی آپ ہمت کر کے مجھے دکھا دینا ہم ان کے ہم مسلمان نہیں ہیں سمجھے ریمی ہے کی نہیں ہم ان کے ہم مسلمان نہیں ہیں کہ ہمیں وہ کام خمس دے دے نا ہمارے کسی مولوی کو دے دے سوال ہی نہیں ہے آپ اس دنیا جہاں کے کتابوں میں دیکھ لو میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں جب میں نے جمعہ میں یہ بیان کیا تو پھر یہ دنیا کے اندر ایک ہنگامہ ہو گیا ہمارے اداروں میں اور یہ کہا کہ اس مولوی کو لگام دے دو ہمارے ادارے بھی بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ پریشان ہو گئے سمجھے ریمی ہے کی ایک اس سے پریشان ہو گیا دوسرا میں نے بیان کیا کہ مدرسوں میں اگر ایک روپے دیں گے تو دس روپے کا سوا ملے گا اور افغانستان میں دو گے فلسطین میں تو ایک روپے کے سات سو روپے کا سوا ملے گا مطمئن کی مجھے فون آگے تمہیں شرم آنی چاہیے ہمارے چندے پر آپ لات مار رہے ہیں مدارس کو لوگ نہیں دیں گے ٹھیک ہے مدارس کو دیں یا نہ دیں لیکن مسئلہ اس طرح ہے مدارس کو دیں یا نہ دیں مدرسہ تو میرا بھی ہے اور آپ کے مدارس شاید اِنَّ مدارسَكُم تَحْتَاجُهِ اِلَى مَسْعَلَةٍ فِي مَسْعَلَةٍ اَوْ فِي مَسْعَلَةٍ اَوْ فِي سَلَةٍ مَسْعَلَةٍ فِي سَلَةٍ آپ کے مدارسے تو ایک دو مسئلوں میں مہتاجوں گے میرا مدارسہ تو بلکل نیا مسائلستان ہے یہ تو مسائلستان ہے تحتاجوں فِي مَسْعِلَةَ کَسِیرَةً یہ تو بہت سے مسائل میں لیکن مسئلہ اس طرح ہے دو انگلیاں ہونا دو انگلیاں کو آدمی دبر کے پیچھے چھپا سکتا ہے کو کوئی دبر کے پیچھے چھپا نہیں سکتا تو مولوی جتنا بھی کوشش کرے مسئلہ اسی طرح ہے مسئلہ اسی طرح ہے چاہے میرے مدرسہ کو چندہ ملے یا نہ ملے یا کسی مدرسہ کو ملے یا ملے اسی طریقہ پر اللہ کی بندوں کچھ پڑھا تو بینکوں کے اندر اگر آپ نے رکھا ہے تو کرنٹ آنکاؤنٹ میں تو سود دیتے نہیں ہے اور اگر سودی آنکاؤنٹ میں آپ نے رکھا ہے تو اس پیسے کوئی چھوڑے نہیں اس لئے یہ پیسے جا کر کہ یہودیوں کے اسٹیٹ بینک جو ہے نا رئیس البنوک بولو اسٹیٹ بینک جو رئیس البنوک الاسلامیہ وغیرہ الہرامیہ اسلامیہ حرامیہ تمام بینکوں کا جو رئیس ہیں وہ اسٹیٹ بینک ہے ہمارے مولوی صاحب سے کہا گیا زندگی میں کہ شف شف نہیں کرو صرف شف تعلق کہہ دو اسٹیٹ بینک سے ایک لاکر کے اس قسم کا ایک دکھا دیں کہ اسٹیٹ بینک اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اسلامی کاروبار اور آپ مزاربہ اور دیگر شریع کام کر سکتے ہیں یہ اس پر آئیں بائیں شائیں پائیں 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 کر 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 کے آج تک مولوی صاحب مرنے کے قریب ہیں لیکن اللہ آپ کو بنا کرے وہ لیٹر لائے آنی اس نے اور انشاءاللہ قیامت تک وہ لیٹر لائیں گے بھی نہیں بات صرف اتنی سی تھی کہ ناک کو ادھر سے پکڑ سکتے تو ادھر کی کیا مسئلہ آپ کو سمیمی آگیا یہ ہے مولانا اب دونوں جملوں میں الربت بین الجملتین لا تقبلو صلاة بغیر طہور ولا صدقت من غلول الارتباط بین الجملتین دو جملوں میں ارتباط بالکل ہے کہ فرماتے ہیں کہ تحارت تحارت البدن لصیحت صلاة ضروری ہے اور تحارت صدقہ تحارت صدقہ کے لیے تحارت ان المال الحرام ضروری ہے دونوں کے اندر تحارت ہیں بدن کا طائر ہونا صحت صلاة کے لیے اور مال کا طائر ہونا صحت صدقہ کے لیے ضروری ہے آپ کو سمیانی ہے ایک اس وقت دونوں جملے کیا ہوں گے منسوسن علیہما ہوں گے دونوں جملے منسوسن علیہما دوسرا اب یہ کہیں کہ جملے ثانیہ سمجھو کہ جملے اولا پر قیاس ہے وہ اس طریقہ پر ہے کہ جن کے اس سے نماز بغیر تحارت کے درست نہیں ہے تو اسی پر قیاس کرو کہ صدقہ بھی بغیر مال حلال کے درست نہیں ہے مال حلال ہو مال حرام نہیں ہے یہ ہو گیا باقی سارا مسئلہ میں آپ سے عرض کر چکا مترضگا نے سارا مسئلہ میں فقہ بہتی والقی عبر مال حلال میرے یا خدم ہے ہاتھ